لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے اللہ اکبر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر کے قریب سے گزرے گھر سے دھواں نکل رہا تھا سوچا کوئی مہمان ہوگا گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا پھر گزر گئے دو گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا رات کا پچھلا پہر اور ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دروازے کو کھٹ کھٹایا اندر سے خاتون کی آوازہ اس وقت کون ہے کہ ایک مسافر ہوں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا تھا رات کی اس پہر کہا تمہیں اس سے کیا غرص کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا ہوا کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے بچے زد کر رہے ہیں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں بچوں کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر ہے کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کر تو کچھ ہو تو پکے اور بچے ہیں بھوک سے شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں ہے اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واپس آئے گھی کا کنستر اٹھایا آٹے کی بوری لی اور سازو ساما لیا خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں اس نے اذر یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں کہا ہشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے تو اور اٹھا کے ان کے گھر آئے اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھوک 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 کے چولے میں پھونکے مار رہے تھے اللہ حکم اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں یہ کوئی اجنبی مسافر ہے میری مدد کر رہا ہے پھر بچے جو ہیں وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچا اور کہا عمر جس طرح تُو نے بچوں کو رولایا ہے آج بچوں کو ہسا ہوگی تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گٹنوں کے بال اور ہاتھوں کے بال لوگ چلتے ہیں حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں جب بچے ہسنے لگے کھانا کھا چکے عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں فستات، یرموک کہاں کہاں آرمینیاں کہاں کہاں سرحدوں پہ محاس پہ لوگ موجود ہیں ان کی دیکھ بالے کرنی امور اس خلافت کیا کیا معاملے ہیں تنہا اکیلے بچارے کی جان ہے وہ نہیں خیال کر سکا چل تُو سے معاف کر وہ بہن کہتی ہے تُو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گے تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا میری خبر ہی نہیں تھی اللہ اکبر جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کر رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے ہی تو عمر کھڑا ہے یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلیفہ راشد دوسرے خلیفہ دس سال چھے ماہ اور چار دن آپ نے خلافت کی اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس سال اور مل جاتے یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت کہیں کفر باقی نہ بچتا لیکن بدباطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا زہر میں بجا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرائط کر گیا آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور چار دن تک مسلسلہ آپی سزیت اور تکلیف میں رہے جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا کہا بیٹا میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقی میں مجھے دفن کر دینا جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے سابزادے انہیں عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ دو گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے تو آپ نے اجازت دے دی تھی تو میرے والدے گرامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا اس وقت تو میں امیر المومنین تھا ہو سکتا ہے وعدہ کر لیا ہو لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لئے کھود لیں ورنہ ہم جنت البقی میں دفن کر لیں تو مول مومنین سیدہ عاشر رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن عمر نے اسلام کے لئے خدمت اتنے کی ہے کہ میں نے خود تجید دی ہے اس لئے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے اللہ اکبر اور پھر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا یہ قبر میرے حضور کی ہے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جے شک ہوئی تے چل مدینے جے شک ہوئی تے چل مدینے اویخ لے جوڑ مزاران دا بانیار نبی دیاں یاران دا حضور نے فرمایا ایک دن مسجد نبی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے حضور نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قیامت کے دن ہن قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا جے شک ہوئی تے چل مدینے تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں باقی صحابی مرید ہیں حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں اللہ سے مان کر کے لیے اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم توفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑی اور شان و شوقت میں اضافہ ہوا اور اسلام کے جھنڈے چار دا عالم کے اندر لگ گئے اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاکی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خزرہ بناتے ہوئے اسلامی سرطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے اللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید و الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی حسبق اللہ و من اتبعك من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الرحیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن و زین اخلاکنا بالقرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہی مخبرم و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ